لاہور کے علاقے شادرہ میں محکمہ اثار قدیمہ نے مقبرہ نور جان جن کا اصل نام مہرونیسا تھا ان کے مقبرے کی بحالی کا کام شروع کر رکھا ہے ڈریکٹر اثار قدیمہ مرک مقصود کا کہنا ہے کہ 180 میرن روپے سے یہ منصوبہ شروع کیا ہے جس کے لئے خصوصی طور پر بھارت سے سرخ پتھر منگوایا گیا ہے مگر پتھر پھر کم پڑ گیا ہے مزید پتھر منگوایا بھارت سے جا رہا ہے محکمہ اثار قدیمہ نے مقبر کی خستہ حارت جو کہ بہت زیادہ خراب تھی اب اس پر تنظینوں اور عائش کا کا کافی بہتر اسے کال لیا ہے لیکن میں آپ کو پہلے مقبرہ نور جان جن میں نور جان ان کے ساتھ ان کی بیٹی لادری بیگم کی قبریں ہیں آپ کو تیخانے میں لے کر جاتا ہوں اور وہاں اثر جگہ دکھاتا ہوں جہاں انہیں دفن کیا گیا تھا محکمہ اثار قدیمہ کا مرازم تیخانے کا تارہ کھوڑ کر مجھے تیخانے میں ساتھ لے کر جا رہا ہے آپ بھی میرے ساتھ چلیں تیخانے میں آپ کو لوئی کی زنزیر لگی ہوئی نظر آئے گی چاروں کونوں پر آپ دیکھیں کہ چاروں کونوں پر لوئی کے راد لگے ہوئے ہیں اور ان کے عدد زنزیر اس زنزیر کے دمیان میں نور جان اور ان کی بیٹی لادری بیگم دفن ہے اور یہ مہاراجہ رجی سنگ کی حکومت میں دفن کیا گیا تھا آپ کے لئے یہ حیران کون بات ہوگی کہ وہ فوت تو بہت پہلے ہو گئی تھی مگر دفن آیا انہیں یہاں مراجہ رجی سنگ کی حکومت میں کیوں دراصر بعد یہ ہے کہ پہلے مقبرے کے اوپر تعویز بنے ہوئے تھے اور نیچے تیخانے میں جہاں اس وقت میں موجود ہوں وہاں دو سندوقوں میں ان کی لاشیں رکھی گئی تھی جب مہاراجہ رجی سنگ کی حکومت آئی تو انہوں نے لہور کے کئی مقبروں کا پتھر اتانا شروع کا دیا جس میں یہ بھی شامت تھا جب سارا پتھر اکھال لیا گیا تو پھر اکم دیا گیا کہ تیخانہ بھی کھولا جائے جب تیخانہ کھولا گیا تو کمرے میں لاشوں کے دو سندوق میرے جن کو کمرے میں لوئے کے کنڈوں کے زیر لٹکایا گیا تھا کنڈے اکھا دیئے گئے سندوق لے لئے گئے اور لاشوں کو اس جگہ دفنا دیا گیا تیخانے میں سورج کی روشنی کا زبدست انتظام کیا گیا ہے تیخانے کے مشرق اور مغرب کی طرف دو روشندان رکھے گئے ہیں جب سورج مشرق سے نکرتا ہے تو سورج کی پہلی کرن مشرق کے روشنگان کی طرف سے مقبرے کے اندر آتی ہے اسی طرح جب شام کو سورج گروب ہوتا ہے تو اس کی آخری کرن مغرب کے روشندار کی طرف سے استیخانے میں آتی ہے نور جان کہاں پیدا ہوئی شادی کیسے ہوئی اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میں آپ کو مقتصد بیان کر رہا ہوں جنگیر بادشاہ کی وفا کے بعد نور جان 18 سار زندہ رہی اور انہوں نے زیادہ وقت اپنا لہور میں اسی جگہ زندگی بسر کی نور جان جب تک زندہ رہی کسی حاجت مند کو اس نے اپنے دوازے سے خالی آدمہ جانے دیا ہزاروں بچیوں کی شادی کی شاہ جان نے دو لاکھڑ پیس سرانہ نور جان کا وظیفہ مقرر کا رکھا تھا نور جان کے پاس اپنی جہداد کے علاوہ اپنے باپ کی بھی کافی جہداد تھی اسی جگہ جہاں جنگیر کا مقبرہ ہے اور نور جان کے بھائی آصف جاہ کا بھی مقبرہ یہاں ہی ہے اسی جگہ انہوں نے اپنا مہت امیر کر آیا جس کا آج ناموں نے شان مٹ چکا ہے نور جان نے اپنا مقبرہ اور باغ اپنی زندگی میں لاغت سے چار سار میں تعمیر کر آیا تھا نور جان کے مقربے کی دیوانیں جنگیر اور مقبرہ آصف جاہ کے ساتھ مٹنی تھی لیکن انگریزوں نے جب یہاں ریروے لائن بنائی تو اس لیے دمیان سے یہ ریروے لائن گزر گئی اور علاہ دہ علاہ دہ ہو گئے رستے انیس سو پانچ میں ایک مہراجہ جب نور جان کے مقربے پر آیا تو اس نے اس کی حارت دے کر انگریز حکومت کو پانچ ہزار پیا چندہ دیا تاکہ اس کی مرمت کروائی جا سکے اب محکمہ اثار قدیمہ نے تو تنظین و رائش کا کام شروع کر کر مقبری کی کافی خستہ عارت کو بہتر کا لیا ہے ایدگید یہ جو خوبصورت آپ کو باغ نظر آرہا ہے یہ پی ایچ اے کی محنت کا نتیجہ ہے جنہوں نے باغ کی خوبصورتی بہار کی ہے اردو ٹی وی ٹو نائن محسن اکڑم محسن اکڑم محسن اکڑم محسن اکڑم محسن اکڑم محسن اکڑم